بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين باب تحریم الریا ریاقاری کی حرمت کا بیان ریاقاری اتنا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے بڑے سے بڑے عمل کا بھی عجر ضائع ہو جاتا ہے بلکہ بجائے ثواب کے اس شخص کو گناہ ہوتا ہے ریاقاری کہتے ہیں کہ جس عبادت میں اخلاص نہ ہو بلکہ وہ عبادت دکھلاوے کے لیے کسی اور مقصد کے لیے کی گئی ہو اللہ جللہ شانو کا ارشاد ہے ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی ابراہیم کی راہ پر اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ہنفا کا اور ہنفا کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ یکترفہ ہو کر کیونکہ ہنفا کا مطلب ہے تمام باطل مذاہب سے اعراض کر کے یکسو ہو جانا تو اس کا ہنفا کا ابراہیم علیہ السلام کی راہ اس لیے ترجمہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تمام باطل عدیان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے تو اس میں فرمایا کہ تمام پچھلی کتابوں کو یعنی جو اہلی کتاب ہیں انہیں بھی یہی حکم تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور یہی حکم قرآن پاک میں بھی دیا جا رہا ہے مگر وہ عناد کی وجہ سے اس حکم کا انکار کرتے ہیں وَقَالَ تَعَالَا وَلَا تُبْتِلُوا صَدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّي وَالْعَذَابِ قَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِعَا النَّاسِ اللہ جللہ شعروں کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم احسان جتلا کر اعضاب پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لئے یعنی دکھلاوے کے لئے دکھلانے کے لئے اگر کوئی مال کو خرچ کرے گا تو اس مال کا سواب نہیں ملے گا بلکہ وہ مال تو ضائع ہو گیا تو اس کے مراد یہ ہے کہ جس طرح منافقین دکھلاوے کے لئے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو مومن کی یہ شعر نہیں کہ وہ اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کرے وَقَالَ تَعَالَى يُرَعُونَ النَّاسِ الْآیَا اللہ جللہ شعروں کا ارشاد ہے کہ صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں تو اس آیت سے پہلے منافقین کی نماز کا ذکر ہے کہ جب منافقین نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ناغواری اور بوچ سمجھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی مقتصر تو یہاں پر يَذْكُرُونَ سے مراد نماز ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے تو اچھی نماز پڑھے اور جب لوگ نہ ہوں تو نماز کو خراب کر کے پڑھے تو اس شخص نے نماز کو حقیر سمجھا ہے اور اس نماز سے اس نے اپنے آپ کی استحانت کی تو لہذا دکھلاوے کے لیے کسی بھی عبادت کو کیا جائے گا تو وہ عبادت اندللہ مقبول نہیں بلکہ مردود ہوگی وَأَنَا بِهُرَيْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُو رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَّمْ يَقُولَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَا قَنَا أَغْنَ الشُرَكَائِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں تو فرمایا جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس دکھلانے کے لیے جو کام کیا گیا اس کو شرک کے ساتھ تعبیر کیا یعنی ریا اور دکھلاوے کو علماء شرکِ اسغر اور شرکِ خفی کہتے ہیں اس میں مرتقب پر جنت حرام نہیں ہوتی وہ سزا بھگت کر بلا کر جنت میں چلا جائے گا تو فرمایا اللہ جللہ شانوں نے کہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو مطلب یہ کہ کسی کے دکھلاوے کے لیے بھی وہ کام کرے تاکہ اس عمل کے ذریعے سے وہ کوئی دنیاوی فائدے کو بھی حاصل کر لے یا لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑا نیک اور متقی کہلائے تو اس طرح سے بھی اس نے گویا کہ شرک کیا تو فرمایا تو میں اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں مطلب یہ کہ اس عمل کے ثواب کو ختم کر دیتا ہوں اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا وَأَنْهُ قَال سَمِعْتُوا رَسُولَ اللَّهُ سَوَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَلَّمَ يَكُونَ إِنَّا أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّزْتُ شْهِدُ قَالَ قَذَبْتَ انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو شہید ہو گیا تھا پس اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نعمتیں یاد دلائیں گے وہ پہچان لے گا پھر اللہ جللہ جلالو فرمائیں گے تو نے اس کی وجہ سے کیا عمل کیا ورز کرے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا وَلَكِنَّكَا قَاتَلْتَا تو نے تو لڑائی اس لیے کی تھی لِأَنْ يُقَالَ جَرِئُن فَقَدْ قِيلَ سُمَّا أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار کہ تجھے بہادر کہا جائے بس تجھے بہادر کہا جا چکا پس اس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اس کو موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے وَالْرَجُلُن تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَى الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالْ عَالِمُ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالْ هُوَ قَارِي فَقَدْ كِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار اور وہ شخص جس نے علم حاصل کیا پھر دوسروں کو بھی سکھایا قرآن پڑھا اس کو بھی لایا جائے گا کہ اللہ جللہ شانو اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا اللہ پوچھے گا تو نے اس کی وجہ سے کیا عمل کیا وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اللہ جللہ شانو فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کاریک ہیں پس بے شک تجھے کہا جا چکا اور اس کے لیے بھی فیصلہ ہوگا کہ اس کو بھی موں کے بھل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے اور رجل فسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال فاوٹی بے فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما ترکت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لک قال کذبتا ولیکنکا فعلت لیقال ہوا جواد فقد قیلا ثم امیر به فسوحب على وجہه ثم القیا فی النار جریب بفتح الجیم وقصر الرا و بالمد اے شجاع هادک اور ایک شخص جس کو اللہ نے وسط اتاہ فرمائی تھی اور اس کو مختلف قسم کے مالوں سے نوازا تھا اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے وہ اس کو پہچان لے گا اللہ فرمائے گا تو نے اس کی وجہ سے کیا عمل کیا وارز کرے گا میں نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرج کیے جانے کو تو پسند کرتا تھا نہیں چھوڑا مگر اس میں تیری رضا کے لیے خرج کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو نے تو یہ اس لیے کیا کہ کہا جائے وہ بڑا سخی ہے پس بے شک یہ کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اس کو بھی گھسیٹ کر موں کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے جری جیم پر زبر را کے نیچے زیر اور اسے مد کے ساتھ بھی پڑھا گیا بمانا بہت بہادر اور حوشیار تو ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو حریرہ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی مکلوق میں وہ ہوں گے جن سے قیامت کے دن دوزق کی آگ دھکائی جائے گی استغفر اللہ اور ترمیزی میں جہاں یہ حدیث آتی ہے تو اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو بہوش ہو گئے ہوش آنے پر دوبارہ بیان کرنا چاہا تو دوبارہ بہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر تیسری بات بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس بار بھی بہوشی تاری ہو گئی پھر جب ہوش آیا تو پھر یہ روایت بیان کی اسی طرح جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث پہنچی تو فرمایا کہ جب ان تین شخصوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ان کے علاوہ دوسرے اشخاص کے متعلق جن کی نیتیں اچھی نہ ہوں گی اچھا معاملہ ہونے کی کیا امید کی جائے یہ فرما کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج تو ان کی روح ہی نکل جائے گی اور فضیل بن عیاز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن فاسق عالم بد پرستوں سے پہلے پکڑے جائیں گے کیونکہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے جس طرح ان تین چیزوں میں اخلاص الہیت ضروری ہے تو اسی طرح ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے اگر اخلاص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی آدمی کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا تو اس لیے اپنے نیت کی ہر وقت فکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت اپنے نیت کی دروستگی میں لگیں کہ ہماری نیت دروست رہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انا ناساں قالوا اننا ندخلوا علی سلطاننا فنقولوا لہم بکلاف ما نتکلموا اذا قرجنا من عندهم قال ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم اپنے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں پھر ہم ان سے اس کی الٹ باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کر کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم اس رویے خواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نفاق میں شمار کرتے تھے یعنی غلط بات میں ہاں میں ہاں ملانا یہ بھی نفاق ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی نفاق ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ رہے تو یہ حدیث اگرچہ پہلے گزر چکی ہے لیکن علامہ نوی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس لئے ذکر فرمایا کہ حکمرانوں کی خوشیامت اور چاپلوسی کرنے میں جھوٹ بولنا منافقت میں شمار ہوگا جو بڑا گناہ ہے کیونکہ اس عمل کی وجہ سے حکمران کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوں گے اور ایک کلاس کا تقاضی یہ ہے کہ حکمران کے سامنے صحیح صحیح باتیں کی جائیں تاکہ وہ ریایہ کی صحیح خدمت کر سکے اور وہ دھوکے میں نہ رہیں اور جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بی ومن يرائی يرائی اللہ بی متفق عليه ورواه مسلم ایذن من روایہ بن عباس رضی اللہ عنہم سمع بتشديد المیم ومعناه اظہر عمله للناس رئاء سمع اللہ به ای فزہه يوم القیامة ومعنا من رأى ای من اظہر للناس العمل اسوالها ليعظو ما عندهم وليس هو كذلك راء اللہ بی ای اظہر سریرتہ علی رؤوس الخلائق حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دکھلاوے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے قیامت والے دن رسوا کر دے گا اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لئے کرتا ہے تو اللہ جللہ شانو اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور مسلم میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے یعنی یہاں پر جو یہ روایت ہے حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان سے تو اسی طرح یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے پھر آگے تشریح کرتے ہیں سمعا بتشدید المیم یعنی سمع میم کی تشدید کے ساتھ اس کے معنی ہے اپنے عمل کو دکھلاوے کے لئے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور سمع اللہ بھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کسی قیامت والے دن برسوا کرے گا تو اس حدیث کا مطلب خود علامہ نوی رحمہ اللہ نے بیان کر دیا بہرحال حدیث میں اخلاص کو لازم پکڑنے کا ذکر ہے کہ جو دکھلاوے کے لئے کام کرے گا کہ میں لوگوں کی نکاح میں نیک اور متقی شمار ہو جاؤں تو وہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں میں نیک اور عزت والا بننے کی بجائے ظلیل و خوار ہوگا اور قیامت کے دن بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے برخلاف جو شخص اقلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اگرچہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کے باوجود اللہ اس کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن بھی یہ اللہ کا مقرب شمار ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ دکھلاوہ کس قدر نقصان دے ہیں اور اس کے مقابلے میں اخلاص جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اور اخلاص کس قدر فائدہ مند ہے وعن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجہ اللہ عز و جل لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصْحِبَ بِهِ عَرَزًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی ریحہا رواہ ابو داود بیسنا دن سے والاہدیث فی البابی کسیرت مشہورہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اس علم کو جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے اس لئے سیکھتا ہے کہ اس سے دنیاوی غرض حاصل کرے تو وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا تو اس میں عرف بمانا خوشبو اور ابو داود نے فرمایا اس کی سنت سے ہی ہے اور اس باب میں بہت کسرت سے احادیث مشہور ہے تو اس حدیث میں علامہ نوی رحمہ اللہ جو ہے اس حدیث کو دوبارہ اس لئے لے کر آئے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ اخلاس کو لازم پکڑا جائے اور دنیاوی غرض کے لئے اگر علم دین کو حاصل کیا تو اس پر وعید آ رہی ہے یعنی اگر کسی نے دنیاوی غرض کے لئے حاصل کیا تو وہ جنت تو کیا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے تو اس بارے میں یہ حدیث میں بہت کسرت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات وارد ہوئے مثلاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم اس لئے حاصل کرو کہ علماء پر فخر کرو یا جو حلا سے حجت کرو اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھو جو کوئی اس لئے علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے جہنم ہے جہنم اسی طرح حضرت مکھول رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی حدیث اس لئے حاصل کرتا ہے کہ جو حلا سے بحث کرے علماء پر فخر کرے مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا تو اس لئے یہاں پر دنیاوی مقصد کو علم جو ہے اس مقصد کے لئے حاصل کیا جائے کہ اس سے دنیا کمائی جائے اس سے منع فرمایا گیا تو فرمایا علم یجد عرف الجنہ یعنی قیامت کے دن جنت کے خوشبو بھی نہیں پائے گا مطلب یہ کہ یہ جملہ کی نایہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو بلاخر چلا جائے گا مگر وہاں پر جنت کے خاص خوشبو ہوتی ہے تو اس سے محروم رہے گا یا یہ کہ ابتدا میں ایسا ہوگا خوشبو نہیں ملے گی پھر بعد میں اس کو خوشبو بھی مل جائے گی لیکن اگر اس کو عام رکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا یعنی اس کا دخول اول نہیں ہوگا تو اس لئے ہمیں دکھلاوے والے عمل سے بچنا چاہیے دیکھیں اگر اللہ کی رضا کے لئے علم جیسی پیاری چیز کو بھی حاصل نہ کیا جائے اس میں بھی اللہ کی رضا کے علاوہ دوسری چیزیں شامل ہوں تو وہ بھی ہمارے لئے جو ہے وہ وبال اور عذاب کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاہ کاری سے بچائے اور تمام عبادات میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ